سوتروں کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پی ایف آئی پر پرتیبند لگانے کو لے کر یوپی سرکار کو منظوری ملی گرہ منترالے نے یوپی سرکار کو دی تھی منظوری سوتروں کے حوالے سے یہ خبر گرہ منترالے پی ایف آئی سے جڑی گتی ویڈیوں کی کرے گا سمیق شاہ لگناؤں میں جو ہنسا ہوئی تھی اس میں صاف ساکشیوں کے ادھار پر یہ بات سامنے آئی تھی سراغوں کے ادھار پر کہ پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا جس کا آغاز دوہزار چھے میں ہوا اس کا ہاتھ اس میں ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت دراصل سوشل میڈیا کے ذریعے غلط پرچار کو بڑھاوا دیا گیا اور پھر برداشنوں کے بیچ میں اپدرویوں کی جو ہنسا ہوئی اس کی جو کھنونی تصویریں ہیں وہ سامنے آئی تھی آپ کو بتا دیں پی ایف آئی کا یوپی کا جو ہیڈ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے وسیم نام کا یہ ہیڈ جو پی ایف آئی کو یوپی میں سنچالت کرتا تھا اس کے علاوہ شاملی کندھالا کہرانہ میں بھی جو کچھ ہوا اس کے سراغ جو ہاتھ لگے پولیس کے پاس اس میں بھی نام پی ایف آئی کا آیا حالانکہ اس کا آدھار جوڑا جا رہا ہے حسام میں بھی جو ہنسا کی شروعات ہوئی اس کے پیچھے بھی پی ایف آئی تھا اور اسی کے بعد ساکشیوں کے آدھار پر اور سراغوں کو تفتیش کرتے ہوئے جو ہاتھ لگا پولیس نے سفارش کی تھی یوپی پولیس نے کندھئے گریہ منترالے سے کہ پی ایف آئی کو بین کیے جانے کی اجازت دی جائے گریہ منترالے نے اب اس سے جڑی جانکاریوں پر میچار کرنا شروع کر دیا ہے سوتوں کے حوالے سے یہ بڑی قبر پی ایف آئی پر پردیمند لگانے کو لے کر یوپی سرکار کو منظوری ملی ہے پورو ڈی جی پی وکرم سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں بہت سواغت ہے آپ کا وکرم جی خاندیوان نمشکار وکرم جی یہ جاننا چاہیں گے آپ سے گریہ منترالے کو ستیفارش بھیجی گئی پی ایف آئی کو بین کیا جائے اور گریہ منترالے نے اس مانگ کو سویکار کر لیا ہے کتنی بڑی خبر ہے یہ یہ بہت بڑی خبر ہے اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ سنتوش کا وشاہ ہے کہ جو خطرہ پی ایف آئی دیش کے لئے اتر پردیش اور پورے بھارت کے لئے بن رہا ہے اس پہ فوری کاروائی آوشک تھی اور یہ سنتوش کا وشاہ ککرم مرکارن نے اتر پردیش کے نورت کو مان لیا لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں ایسی کاروائی ہو این آئی اے کے دورہ اور انٹیلیجنس اور پولیس ایجنسیز کے دورہ کہ ان کی فنڈنگ ان کی ممبرشپ اور ان کا جو تو اب کس طریقے سے آگے کاروائی بڑھے گئی یو اے پی اے کے تحت اگر کاروائی ہوتی ہے تو کیا ان کے سارے انسٹیوشن جو ہے وہ سب ضبط کر لیے جائیں گے بلکہ سارے ان کے ایسیس موووبل ایم مووبل یو پی گینگسٹرز ایکٹ مکوکا اور آپ کے یو اے پی اے کے انتر کے جو پراویدہ نے اس کی پوری طاقت پی اے فائی کو دکھنا چاہیے ان لوگوں نے اگر آپ روڑ کریں آپ کے سماچار چینل نے اس کو چلایا تھا کہ ایک ساتھ کئی جگہ پہ دنگیں بڑھگانے کی پوری کوشش کی یہ تو میڈیا کی چاہیے رکھتا میڈیا کے دوارہ پرو ایکٹیو ایکشن اور پولیس کے دوارہ فوری کاروائی کی کہ ان کے منصوبے پورے نہیں ہوئے ورنہ ان کے منصوبے بہت یہ بے بنیاد آروف ہے وہ اپرادک سنگٹھن اپنی غلطی کو اور اپنے اپراد کو سویکار پہ ہی کرتا ہے اپنے بچاؤ کے راستے اتبند کرتا ہے اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے تو جو گرفتاریاں یوپی پولیس نے کی ہیں لخنوں میں اور انیتر کیا وہ فرضی گرفتاریاں ہیں اگر ان کو اتنا ہی سندے تھا کہ یوپی پولیس نے غلط یہ سندتی کیا ہے تو پہلے ہائی پور سکریم پور جا کر کے ان کی دیہائی کی مانگ کرتے ان سے اپنے کو دور کرتے کہ پولیس نے فرضی کاروائی کیا ہے اور ان فرضی کاروائی کے آدھار پر اس کو پرتبندت کرانے کے بارے میں ایک کیس تیار کیا ہے یہ تو انہوں نے کیا نہیں اوری بیان بادی سے کام نہیں چلتا یہ سرکوت کے آدھار پر یہ سب کام ہوتے ہیں اور دوہزار تیرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ٹریننگ کیمپ بھی کھولا گیا تھا کیرلا میں کوجی کوڑ میں وہاں پر آئی ڈی کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کیا کچھ کیا جاتا ہے اس کی ٹریننگ بھی دی جا رہی تھی یہ تو ایک ٹریننگ کی بات کی اس کے علاوہ ان کے کم سے کم اچھارہ اپرازی کرت کیرلا میں ہے اور دکھن بھارت کے ہیں اور بڑی جگن نے قسم کیے ان کی گوش پیک اگر آپ دیکھیں تو کئی سٹیٹ سے ہم آ چکی ہیں نورٹ انڈیا بھی در بھاگے سے کسی بھی سٹیٹ نے اپتر پردیش کے علاوہ کوئی فوری کاروائی ان کو پرتیبندت کرنے کے درفتاری چل اچل سمپتک کرنے کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں کی انٹلیجنس شیئرنگ ہو نہیں رہی ہے لیکن یہ پہلا قدم اٹھائے گیا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا اور شمجت آیا کہ کیا آپ اس کو آگے تک گوشے انجام تک لے جائیں گے یہ بھی پرتیبندت کر کے چھوڑ دیں گے کہ دوسرے روح پہ آتران ہو جائے اس کا جی بہت شکریہ وکرم سنگ جی آر نائن ٹی وی سے بات چیت کرنے کے لیے